میری اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا یہ میں دو وظائف آپ کو آج بتا رہا ہوں سورة النساء کی آیت نمبر 113 ہے وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْتَعْلَمْ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا یہ سورة النساء کی آیت نمبر 113 ہے گھروں پہ جو بیٹھے ہوئے میرے بھائی بہن اگر قرآن کھول کر دیکھنا چاہیں سورة النساء کی آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْتَعْلَمْ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا جو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا اگر آپ کا بچہ کن ذہن ہو یا آپ کا بچہ ابھی اگزیم دینے والا ہو اس نے جانا ہو تو اس آیت کو 121 دفعہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو روزانہ پلائیں انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ عالم فاضل ہو جائے گا اللہ رب العزت اپنے علم سے اس کو علم دیں گے اپنے خلم سے اس کو خلم دیں گے وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْتَعْلَمْ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا سورة النساء کی آیت نمبر 113 اچھا جو اس کو نماز کے بعد پڑھے گا اس کے پڑھنے سے اگر اس کا کسی بچے کا دل پڑھائی کی طرح راغب نہیں ہو رہا تو ماں باپ سے درخواست ہے اس کو پڑھ کے ایک دفعہ اس کو نماز کے بعد پڑھ کر اس پر پھوک دیں تو اس کا دل سکول کی طرف پڑھائی کی طرف راغب ہو جائے گا اور اگر کن ذہن ہے اس کا ذہن کھلنا شروع ہو جائے گا ہاں اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے اس کو چیزیں بھول رہا ہے نماز کے بعد ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا یہ سورة النساء کی آیت نمبر تیرہ ہے اور یہ ورد کرنے والا اللہ کی بارگاہ سے علم نافع حاصل کرے گا علم نافع اس کو کہتے ہیں اس علم کو کہتے ہیں جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو آخرت میں بھی موسیقی موسیقی